بڑے بھاو پر بکوالی بڑھنے و مانگ کمزور پڑھنے سے چالو سابتہ کے دوران اڑت کی قیمتوں میں گراوٹ درز کی اڑت ڈال ڈال میں اٹھاو کمزور پڑھنے سے ڈال کی لیوالی کمزور رہی جس سے اڑت کی قیمتوں پر دباو دیکھا گیا پورٹ پر اڑت کی اپلبدتہ بڑھنے آیاتکوں کی بکوالی بڑھنے سے چیننے اڑت FAQ میں 275 روپے و SQ میں 200 روپے پرتی کونٹل کی گراوٹ درز کی گئی اور اس گراوٹ کے ساتھ بھاو سپتہانت میں FAQ 8700 سے 8725 روپے و SQ 9700 روپے پرتی کونٹل رہ گئی اسی پرکار ممبئی اڑت میں بھی اس سابتہ 250 روپے پرتی کونٹل کا مندہ رہا اور اس مندے کے ساتھ بھاو 8850 روپے پرتی کونٹل پر پہنچ گئے نریاتکوں کی بکوالی بڑھنے و لیوالی کمزور پڑھنے سے چالو سابتہ دوران برما اڑت FAQ میں 45 ڈالر و SQ میں بھی 70 ڈالر پرتی ٹن کی گراوٹ درز کی گئی اور اس گراوٹ کے ساتھ بھاو سپتہانت میں FAQ 1050 ڈالر و SQ 1125 ڈالر پرتی ٹن رہ گئی پورٹ کی گراوٹ کا اثر و لیوالی کمزور بنی رہنے سے چالو سابتہ کے دوران دلی اڑت FAQ میں 250 روپے و SQ میں 250 پرتی کونٹل کی گراوٹ درز کی گئی اور اس گراوٹ کے ساتھ بھاو سپتہانت میں FAQ 9100 روپے و SQ 9925 روپے پرتی کونٹل رہ گئی ساتھ ہی مانگ سامانے بنی رہنے سے اس سابتہ مدی پردیش اڑت کی قیمتوں میں کوئی تیزی مندی نہیں دیکھی گئی فلگال اگر آوکو کی بات کرے تو اتپادک مندیوں میں آوک کمزور بنی رہنے و دال ملرز کی لوالی بڑھنے سے چالو سابتہ کے دوران مہاراشتر اڑت کی قیمتوں میں 100 سے 200 روپے پرتی کونٹل کی بڑوتری درز کی گئی اور اس بڑوتری ساتھ بھاو سپتہانت میں اکولہ 9400 روپے لاتور 8000 سے 9200 روپے بارشی 7800 سے 9200 روپے جلگاو 9000 سے 9900 روپے و احمد نگر 8500 سے 9000 روپے پرتی کونٹل ہو گئی بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی